بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکو فرینز بہت ہی بڑی ویکن سے اس کی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے کہ پاکستان نیوی کی طرف سے سیویلین کی جو ہے وہ بہت ہی بڑی تعداد میں جو بھرتیاں ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں جس میں اپنے آن لائن اپلائی کرنا ہوگا اور مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ بھی تقریبا پورے پاکستان سے تو اپلائی کیسے کرنا ہے اور اپلائی کرنے کا طریقہ کر کیا ہے یہ سب ہی چیزیں آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو دھیان سے دیکھ لینا ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں کیونکہ ہمارے یوٹیوب چینل گرین جوبز پر ایسی ہی نوکریو کی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے تو دوستو یہ جو جوبز ہیں ان کے مکمل ڈیٹیلز میں نے اپنی ویب سائٹ پر لکھی ہوئی ہیں سو ویب سائٹ کا جو لنک کا وہ میں نے دے دیا ڈسکرپشن میں ڈسکرپشن والی لنک پر کلک کرو گے تو ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہ سیمپل آپ گوگل پر آئیے گا اور گوگل پر آنے کے بعد آپ نے ٹائپ کرنا ہے گرین جی آر ڈبلی این گرین جو بی ایس جوبز نائن گرین جوبز نائن سیمپل آپ نے ٹائپ کر کے سرچ کر لینا ہے اور سرچ کرنے کے بعد یہ جو فرسٹ والی ویب سائٹ ہے گرینجوبز نائن ڈاٹ کم آپ کے سامنے شروع ہوگی آپ نے سیمپل اسی ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد سیمپل آپ کے سامنے یہ والا پیج جو اوپن ہو جائے گا جو کہ ہماری ویب سائٹ کا مین پیج ہے سیمپل آپ کو کرنا ہے نیچے کے جانے پر سکرول آن کر لینا اور یہاں پر دیکھیں آر لیٹس جوبز اپ ڈیٹ وال باوکس میں پہلی پوسٹ ہوگی پاکستان نیوی سویلین جو آبس ٹوینٹی ٹو سیمپل آپ نے یہاں پر جو پلائی نوکر گرین کلر کا بٹن ہے اس پر کلک کرنا ہے اور اس پوست کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد نیکس پیر آپ کے سامنے آ جائے گا جہاں پر ان کو مکمل تفصیلات لکھوئی ہیں سب سے پہلے جب وہ یہاں پر دیکھیں لیٹسٹ اپ ڈیٹ گیارہ اپریل ہے لازٹ اٹ چو بیس اپریل ہے تو مکمل معلومات جانے کے لیے ان کا ایڈورٹائزنگ پیپر ریڈ کرتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے آن لائن کس طرح سے اپلائی کرنا ہے سو یہ ایڈورٹائزنگ پیپر ہے یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے اسسٹنٹ کی پوست ہے بیسک بھی سکیل پند رہا ہے پنجاب کے لیے دو پوست ہیں سندھ کے لیے ایک ہے سنسیاریو کے لیے ایک ہے اقلیت والوں کے لیے جو ایک ہے اور مازور کوٹے کے لیے ایک ہے بلوچستان والوں کے لیے ایک ہے تو ٹوٹل ہیں ساتھ ویکنڈ سے اس کے لیے آپ کے بیچلر ڈیگری ہونی چاہیے اپلائی کرنے کے لیے اور مرد حضرات یہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد فرنس نمبر دو پر جو اسسٹینو ٹائپسٹ کی پوست ہیں میرٹ پر ایک پوست ہے پنجاب کے لیے دو ہیں سندھ کے لیے ایک ہے بلوچستان کے لیے ایک ہے تو ٹوٹل ہیں پانچ ویکنڈ سے اس کے لیے آپ کے انٹرمیڈٹ ہونی چاہیے اپلائی کرنے کے لیے شارٹ اینڈ جو سپیڈ ہے وہ اسی الفاظ پر منٹ ہونی چاہیے اور مرد حضرات ان میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کے بی ایسی ہونی چاہیے فزیکس کمیسٹی میں اپلائی کرنے کے لیے اور مرد حضرات یہ اپلائی کر سکتے ہیں لیبریری اسسٹینو ٹائپسٹ ہے جو بارہ ہے خبر پختونخواہ کے لیے ایک پوست ہے بیچلر ڈگری ہونی چاہیے اپلائی کرنے کے لیے نیکسٹ ہمارے پاس یو ڈی سی کی پوست ہیں یو ڈی سی میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کے میرر پر ایک پوست ہے پنجاب کے لیے دو ہیں فاتح کے لیے ایک ہے اقلیت والوں کے انتخاب کے لیے بلوشستان والوں کے لیے ایک ہے مازور کے لیے بھی ایک ہے اور بلوشستان کے لیے بھی ایک ہے تو اس طرح ٹوٹا صاف پوست ہیں اس میں آپ کی انٹرمیٹر پسٹ ہونی چھے پلائی کرنے کے لیے اس کے بعد l ڈی سی کی پوست ہیں اس کے بعد تریسر ہیں ہم فرنیچر وارڈن کی پوست ہیں mindedчик kin پانٹس کرنے کی equal برانچ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس میں بھی پوسٹیں آویلیبل ہیں چیئے اور جس میں جو ہے وہ میرر پر زیادہ تر پوسٹیں ہیں کچھ پوسٹیں جو ہے وہ میرر پر ہیں باقی جو ہے وہ سبائی کوٹے کے لیے حاصل ہیں سو ان کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ یہاں پر لکھی ہوئی ہیں علیدہ علیدہ ہر پوسٹ کے لکھی ہوئی ہے اور یہاں پر لکھا گیا کہ ریجسٹریشن جو ہے وہ دس تا چوبیس سیپرل دوہدار بائی سے ہوگی تو دوست پہلے تو آپ نے پڑھ لینا ہے کہ آپ کس پوسٹ کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہاں پر خواتین کے لئے علیدہ علیدہ لکھی گئی ہیں مرد حضرات کے لئے علیدہ پوسٹوں کے نام لکھے گئے ہیں اب جب ان میں اپلائی کرنا ہے تو اپلائی کرنے کے جو طریقہ کار ہے وہ یہاں پر سمجھ لیں یہاں پر لکھا ہے نوٹ لکھا ہوا ہے کہ ایک سے پانچ سکیل تک یہ سامی مقامی بنیاد پر اوپن میرر پر پور کی جائیں گی جو کہ مندجہ زہل ہیں یہاں پر ڈریسر فرنیچر وارڈن کی آن سکیل ورک مین کی اور مالی بھرتی جو اب اسلام آباد راولپینڈی ڈویجن سے ہی کی جائیں گی اس کے علاوہ کہیں سے نہیں کی جائیں گی جبکہ نائب کاسا تو سینٹری ورکر کی بھرتیاں کراچی کے مقامی رہائشوں سے کی جائیں گی اور اس کے بعد بات کر لیتا ہے آن لائن کس طرح سے اپلائی کرنا تو یہاں پر دیکھیں آن لائن اپلائی کرنے کا بہت سیمپل سا طریقہ کر رہا ہے یہاں پر دیکھیں اپلائی آن لائن کا بٹن اس پر کلک کرنا ہے جیسے اس پر کلک کریں گے تو پاکستان نیوی کی والی ویب سائد آ جائے گی یہاں پر دیکھیں ریجسرشن فارم آپ کو دیا جا رہا ہے ریجسرشن سلیپ اور ریزلٹ ٹھیک ہے سو چونکہ ہمیں ابھی اپلائی کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں ریجسرشن جو فارم اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پر جوابنا سب سے پہلے آپ کو لاغن کرنا ہے لاغن کرنے کے بعد یہاں پر ریجسر کرنا ہے سو یہاں پر دیکھیں اس طرح کی انٹرفیس آ جائے گا سب سے پہلے آپ نے اپنے جو ہے وہ برانس سلائٹ کرنے میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو وہ میں نے سلائٹ کر لیے یہاں پر الیجیبیلٹی کے رائٹیریا میرے سامنے آگیا ہے کہ ایل ڈی سی کے لیے میل ہونا چاہیے اس کے بعد 18 سے 30 سال عمر ہونی چاہیے میٹرک کوالیفکیشن ہونی چاہیے اور تین ویکس کا جو بیسک آئی ٹی ٹریننگ کورس آپ کا ہونا چاہیے اپلائی کرنے کے لیے ٹائپنگ سپیڈ 30 سلفاز پر منٹ ہونی چاہیے آپ کی اس وی کے یہ سب ہی چیز ہیں اس کے بعد یہاں پر بیسک ڈیٹیل پوچھی جا رہی ہیں کہ آپ کے میٹرک میں کتنے مارک سے فل نیم آپ کو پوچھے جا رہا ہے بے فارم وغیرہ جنڈر یہاں سے سلائٹ آٹومیٹکلی ہو جائے گا میل ہی کیونکہ میل ہی اپلائی کر سکتے ہیں ڈیٹ آ پر ہائٹ اس کے بعد جو یہاں پر میرےڈ ان میرےڈ تو اس میں سنگل ہی اپلائی کر سکتے ہیں میرےڈ نہیں اپلائی کر سکتے اس کے بعد جب رورل اور یہاں پر اپنا سوبہ سلائٹ کرنا یہ سبھی چیزیں کرنے کے بعد سب میٹ فارم کے اپشن پر کلک کرنے تو آپ کو ایک سلپ دے دی جائے گی جو کہ آپ کو ضرورت ہوگی اس ٹائم پر جب آپ کو ٹیسٹ کے لیے یا انٹرپیو کے لیے بلائے جائے گا اگر آپ کو چاہیے ہو ویڈیو آن لائن کس طرح سے پراپر اپلائی کرنا ہے تو اس پر مجھے کمنٹ باکس میں بتا دی جائے گا اگر آپ لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں کہ سر ہمیں سکھائیں بتائیں کہ کس طرح سے آن لائن فارم فیل کرنا ہے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے تو میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا تو آج کے لیے تنہیں ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس ویڈیو کو دیکھیں گے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ